بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پریس کانفرنس ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ ایک تو ہم بقاعدہ طور پر جو الیکشن ڈے 26 طریق بروز ہفتہ جو لاور ہائی کورڈ بار کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں جو ذابطہ اخلاق دیا ہے وہ ذرا تفصیلا ہم بتا دیں اور دوسرا جو ضروری کام تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ بورڈ کی طرف سے تمام جتنے بھی کینڈڈڈٹس ہیں ان کا ایک شکریہ دا کر دیں کہ انہوں نے اب تک ذابطہ اخلاق کی پاسداری بھی کی اور ہم سے بہت تعاون کیا اب کیونکہ جو ٹائم ہے ختم ہو گیا کمپین کا آج سے کمپین بند ہے اور کل کا دین جو ہے وہ ریسٹ ڈے ہے کینڈڈٹس کے لیے بھی اور سیٹڈے کو صبح نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے الیکشن کنٹینو رہے گا اس لیے ہم نے ذرا سمجھا کہ آج ہم ذابطہ اخلاق الیکشن ڈے کا بتا دیں کیونکہ اگر الیکشن ڈے پہ کسی نے خلاف ورزی کی تو اس دن پھر جرمانہ نہیں ہوگا اب تک ہم نے لوگوں کو جرمانہ کیے تھے اس دن جرمانہ نہیں ہوگا اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو جو کینڈڈ بھی ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کرے گا اس کو ڈسکولیفائی کیا جائے گا اور اگر کوئی زیادہ کسی کو اس پہ اتراز ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن پوسپون کر دیں اس لیے یہ ذابطہ اخلاق جو ہے اس کے پبندی ہر کینڈڈ پہ لازم ہے اور ہر صورت میں ہم بینگ از الیکشن بورڈ یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس کی خلاف وردی کی صورت میں ہم سکت ایکشن لیں گے کینڈڈڈ کے خلاف اب الیکشن ڈیک کا جو ذابطہ اخلاق ہے وہ پہلے بھی ہم نے جاری کیا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی دو ترمیم ہیں بیشتر ہے کہ وہ مین ترمیم ہیں لیکن وہ ہائی کورٹ کی سکیورٹی کی طرف سے تجاویز آئی تھیں جو ہم نے اب اپنے ذابطہ اخلاق میں دو ترمیم مزید کر دی ہیں یہ الیکشن ڈے ذابطہ اخلاق لہور ہائی کورٹ بار سوشی لاہور منعقدہ موقع 26 دو دوزہ بائیس بروز ہفتہ پولنگ صبح نو بجے سے شام پانچ بے تک بغیر کسی وقفے کے ہوگی لانچ بریک ختم کر دی گئی ہے الیکشن ڈے پہ کوئی لانچ بریک نہیں ہوگی بغیر وقفے کے پولنگ جاری رہ گی امن و مان کی صورتحال کے پیش نظر الیکشن ڈے پہ کوئی وقیل اور ہائی کورٹ بار یا سپریم کورٹ بار کے جاری کردہ کارڈ کے بغیر احادتہ عدالت میں داخل نہ ہو سکے گا یہ بہت ضروری ہے ہم نے نون لائیرز کو انٹری نہیں دینی اور وقلہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں ہم سے تعبون کریں اپنا کارڈ ساتھ لے کے آئیں کیونکہ کارڈ کے بغیر ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا اور اس سے بھی ضروری کہ اب ہائی کورٹ کے پریمیسز میں کارڈ کے بغیر انٹری ہی منع ہے اور یہ تمام سیکیورٹی وداروں کو اور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے کہ بغیر کارڈ کے ہائی کورٹ کے اندر انٹرنس نہیں ہے اس لیے آپ سیکیورٹی والوں کو یا جو بورٹ کے نمائدے میں کھڑے ہیں ان کو مجبور مت کریں کہ آپ کے ساتھ جو پریوٹ لوگ ہیں وہ ان کو اندر لے کے ہیں دوسرا ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کے پاس پنجاب بار کونسل ہائی کورٹ بار یا سپریم کورٹ بار کا جاری کردہ کارڈ ہونا لازمی ہے کارڈ کی فوٹو کاپلے قبول نہ ہوگی تاہم امیدواران ووٹر حضرات کو ووٹ نمبر اور بوت نمبر کی چٹ کی سہولت مئیہ کریں گے تاکہ پولنگ کی عمل کو سہل بنایا جائے سکے اصل نادرہ شناختی کارڈ ہمراہ لانا لازمی ہوگا ورنہ حق کے رائے دہی استعمال نہ کر سکیں گے الیکشن موقع 26 دو دو ہزار بائیس بروز ہفتہ کو ہوگا پولنگ صبح نو بجے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقف کے جاری دے گی اور شام پانچ بجے کے بعد آنے والے ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکیں گے الیکشن ڈے پر کھانا نہیں دیا جا سکتا صرف لنچ بوکس تقسیم کر سکتے ہیں لنچ بوکس کا مینیو صدارت کے دونوں امیدواران باہمی مشاوت کر کے الیکشن بوٹ کو بتائیں گے لنچ بوکس کے مینیو کی خلاف ورزی مونیٹر کرنے کے لئے صدارت کے امیدوار اپنا اپنا نمائندہ مقرر کر کے الیکشن بوٹ کو نام فراہم کریں گے دورانے پولنگ اگر کسی نے جالی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جال سازی کا مقدمہ درج کروا جائے گا لائنوں میں موجود ووٹر سے ووٹ مانگنی کے اجازت نہ ہوگی اور نہ سپورٹرز لائنوں کی صورت میں کھڑے ہو کر ووٹ مانگیں گے اور نہ ہی کار تقسیم کیے جائیں گے الیکشن ڈیپر سپورٹرز صرف اپنے امیدوار کا بیج 3x35 into 4x35 سائز لگار کر کمپین کر سکیں گے دورانے الیکشن تمام ممبران بار اپنی ذاتی و بسیر بالاتر ہو کر بہمی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے اور اگر ایسا اقدام نہ کریں گے تو کسی دوسرے ساتھی کے دل ازاری کا باعث ہو سکے دورانے پولنگ اگر کوئی سپورٹر نعرہ بازی یا ہوتنگ وغیرہ کرتا پائے گیا تو اس کے امیدوار کے خلاف تعدیبی کاروئی کے عمل میں لائے جائے گی الیکشن ڈیپر پولنگ بوت میں داخلہ بزریہ کارڈ ہمراہ اصل نادرہ شناکتی کارڈ ہوگا ووٹنگ ایری میں داخل ہونے ووٹر میں ووٹر کی لازمی ہے کہ وہ کسی امیدوار کا بیج نہ لگائے دورانے پولنگ اگر کوئی ووٹر کسی دوسرے ووٹر کے ساتھ ووڑ کا تبادہ کرتے ہوئے پائے گیا تو موقع پر دونوں کے ووٹر منصوب کر دی جائیں گے پولنگ کی دوران ووٹنگ ایری میں ووٹرز کا آپس میں گفتگو کرنا سخت منائے پولنگ کے اوقات میں کسی طور پر بھی تحسین نہ کی جائے گی ذابطہ اخلاق کی مکمل پبندی پر امیدوار سپورٹر اور ووٹر پر لازمی ہوگی اور اگر کوئی امیدوار یا اس کا سپورٹر ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی کرتا ہوا پائے گیا تو مستطلب سزا ہوگا جو کہ مطلقہ امیدوار کا الیکشن سے اخراج کی صورت میں ہو سکتا ہے ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی کی شکایت بمہ ثبوت و حلف نامہ شکایت کنندہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گا اس میں اب جو دو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں کہ الیکشن ڈے پر کسی بھی ووٹر سپورٹر کو ہائی کورٹ کے پریمسز میں کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے اور الیکشن کے نتائج کے علان کے بعد ہوای فائرنگ اور آہاتہ ہائی کورٹ میں ڈھول بجا کر یا بینڈ بجانا سختی سے منائے خلاف وردی کی صورت میں مطلقہ امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کیا جائے گا یہ دو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں جو بہت ضروری تھی بتانا کہ اس کے پبندی ہر صورت میں کی جائے کیونکہ یہ جو الیکشن ٹائمینگ کے بعد سپورٹرز کا ایک بہت ہی غلط اقدام کہ اپنے جیت کے بعد خوشی ہوای فائرنگ کر کے منانا ہے اس کو ہم ابھی سے ہی نہ صرف کنڈیمٹ کرتے ہیں بلکہ یہ ضابطہ اخلاق میں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ اگر کسی وینر کسی کینڈیڈ کے سپورٹرز نے یہ اقدام کیا تو ہم کینڈیڈ کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کریں گے اس لئے یہ اب لازم ہے کینڈیڈ کے اوپر کہ وہ خود ہی اپنے سپورٹرز کو پہلے ہی اس بات پہ سمجھا لیں کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو خلاف زابطہ اور خلاف قانون ہو ایک اور بات کہ کیونکہ کھانے کی ممانت ہے صرف لنچ باکسز کی جازت ہے اس لئے ہائی کوٹ اور ہائی کوٹ کے گردوں نواں میں اگر کسی بھی قسم کی اس ضابطہ خلاف کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم فوری ایکشن لیں گے اس کینڈیڈ کو بیس کالیفائی کریں گے اور اس کے خلاف بقاعدہ ہم قدیبی کا وی کریں گے موسیقی موسیقی